اسلام علیکم جو سنت اعتقاف ہے اس کا ٹائم تو اس سال کے لئے ختم ہو گیا جی کیونکہ وہ تو آخری اشرا آپ نے مسجد میں گزارنا تھا وہ بیس رمضان ونبارو کو غروب افتاب سے پہلے پہلے آپ نے مسجد میں ہونا تھا اب نفلی اعتقاف رہ گئے وہ مسجد میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور جو اعتقاف ہے اس کے لئے روزہ ہونا شرط ہے اور وہ مسجد میں ہوتا ہے باقی گھر میں بیٹھ کر آپ عبادت کریں اس کے لئے کوئی اعتقاف گھر میں بہرحال خواتین کا گھر میں ہوتا ہے آپ کیا فرمائیے گا سبیر صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ہاں اعتقاف کی لازمی شرط ہے مسجد میں ہونا اور روزے سے ہونا اب کیونکہ مسجد میں جانے پہ فیلن پابندی ہے اس وجہ سے اس سال ہمارے ہاں اعتقاف ساکت ہوں گے اور ہمارے ہاں اعتقاف مستحب ہے سنت ہے فرض نہیں ہے نہ فرض کفائی ہے نہ فرض عینی ہے جس کی بھی نیت ہے اللہ تعالیٰ اس سے صفاب دے دے گا مفتی صاحب ایک سوال آیا ہے کسی کا کہ ہمیں لوگ منع کرتے ہیں کہ بھردو جھولی میری یا محمد نہ پڑھا کریں تو کیا ہم یہ نہیں پڑھا کریں دیکھیں میں نے اس دن ہماری ایک کسی طرح ایک سوال پر گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جس وقت لفظ بولے جاتے ہیں تو ان کا حقیقی معنی مراد لیا جاتا ہے اور بعض اوقات انہی لفظوں کا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے میں تھوڑا سے اس کو ایکسپلین اس طرح کروں گا قرآن مجید برآن رشید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کاموں کی جسمت فرشتوں کی طرف کی ہے مثلاً تمہیں موت کا فرشتہ موت دیتا ہے حالانکہ موت تو اللہ دینے والا ہے ہی وہ ہے قیوم وہ ہے محی وہ ہے ممیت وہ ہے اب ایک آدمی کہہ دیکھو جی اللہ موت دینے والا ہے یا فرشتہ موت دینے والا ہے تو جو کہتے ہیں اللہ موت دینے والا ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں جو کہتے ہیں فرشتہ موت دینے والا ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں دونوں کی مراد اپنی اپنی ہیں جو فرشتے کو ممیت کہتے ہیں یعنی موت دینے والا کہتے ہیں تو یہ ہے کہ عمر اللہ کا ہے حکم اللہ کا ہے اس کو انجام یہ دے رہا ہے تو چونکہ اس کا کرنے والا یہ ہے اس فیل کو انجان دینے والا یہ لہذا مجازی نسبت اس کی طرف ہو گئی اسی طریقے سے کائنات کے اندر کسی بھی بندے کو جو کچھ عطا ہوتی ہے وہ من جانے بلہ ہوتی ہے اور جو نبی علیہ السلام جس طرح فرشتے کا عمل حقیقت میں اللہ ہی کی طرف منصوب ہے اسی طرح جو نبیوں یا ولیوں یا اولیاء کرام یا علی بیت اتار کے آئمہ ہوں ان سب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دے سکتے ہیں وہ کرم کر سکتے ہیں یعنی اللہ کے نبی چونکہ قاسم ہے اور قاسم ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے خزانوں کو تقسیم کرے جس طرح بخاری شریف کی سائی سنہ سے روایت موجود ہے النبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا واللہ ہو یوتی و انا قاسم اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کروں وہ تم سے بات ماتتا ہے بڑی زبردست بات ہے انما انا قاسم واللہ ہو یوتی میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اللہ عطا کرنے والا ہے رب ہے قاسم وہ ہے موتی رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھیلاتے ہی ہیں اس معنی میں جب ہم کہتے ہیں بھردو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی وہ اس معنی میں آتا ہے کہ حضور جھولیاں برتے ہیں خیرات حضور کے در سے ملتی ہے عطا خدا کی آپ اگر آپ اگر میں کوئی اضافہ کرنے چاہیے محسوس پہلے سوال کا یہ تھا کہ آج کل وزارہ اور دیگر لوگ کہتے ہیں گھر میں اعتقاف کر لیں تو اب یہ منصب علماء کا ہے تو مسجد میں ہی اعتقاف ہوتا ہے مسجد سے باہر اعتقاف کسی صورت نہیں ہو سکتا مسجد سے باہر اعتقاف دی اس میں تو یہ تو بس کا بہت اعتقاف ہی نہیں ہوئی ایسا ہے دیکھیں جن لوگوں نے جس طرح بہت ساری جبوں پر مساجد میں اتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے کہ وہاں سے پکڑ پکڑ کے نکالا گیا ہے ہم ویسے تو دو دنوں سے نہیں کہہ رہے کہ یہ سندھ سرکار یہ اسلام دشمنی پر آئی ہوئی ہے یہ جو معذرت کے ساتھ ہمیں سیاست سے میرا تعلق نہیں ہے لیکن جب سیاستدان جو ہے نا وہ مسجد بھاتھی اور بیل کی طرح اسلام کی کیاری کو کچلنے کے لیے آئیں گے تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھانا یہ خدا کی قسم جہاد سے کام نہیں ہے تو اس وقت جو سندھ حکومت کا کردار ہے یہ اسی مسجد بیل اور آتھی کی طرح ہے کہ جو اسلام کی کیاری کو تباہ کرنے کے لیے اور اس کو اجارنے کے لیے آ رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے پکڑ پکڑ کے مار مار کے لوگوں کو مسجدوں سے اٹھایا ہے یہ انہی ہے یہ برما ہے یہ کیا ہے یہ پاکستان ہے جس کے اندار آپ لوگ یہ ایسا کر رہے ہیں یہ لاہور میں بھی ہوا ہے لاہور میں بھی ہوا ہے اور میں یہاں چلے آن ایر مجھے کہنا پڑ رہے ہیں ہمیں بہت سرے لوگوں سے یہ بھی اطلاع ملی اور ڈاکسا مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے شاید آپ میری اس بات کو کاٹ دیں گے یا سوشل میڈیا پہ وہ نہیں دیں گے یہ چینل والے لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں ہر اس جگہ جہاں پر ڈی سی او سی پی او یہ جو بڑے بڑے افسر ہے نا وہ اگر قادیانی ہیں یا وہ جناب دین دشمن لبرل کٹا رہے ہیں وہ وہاں پر شرارت کریں جس طرح ڈی سی او لاہور نے شرارت کی ہے ہمیں یہ الزام نہیں لگا رہے ہیں سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں جب گورنمنٹ کے ساتھ ایسو پیس دے ہو چکی ہیں پھر آپ کو کیا پرابلوم ہے پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے اور اتقاف سے بہتر تو کوئی ایسا معاولی نہیں ہو سکتا جس میں بالکل تنائی ہے اکیلے پن ہے وہاں پہ اپنا آپ کا خیمہ بنا ہوا ہے تو اس سے بہتر کرنٹینہ کیا ہو سکتا ہے نہیں اتقاف میں اس میں کرنٹینہ نہیں ہے نہیں نہیں کرنٹینہ نے کرنٹینہ نہیں کہلے چیزے وہ تو موسیقی صاحب کو کرنے دیا آج ہی سوالات دیر بڑھتے ہیں سلام علیکم موسیقی صاحب ہمیں بھی یہ جا رہے رہے ہیں معذرت ساتھ معذرت قبول فرمائی ہمارے مفتی حنیف وریش صاحب نے اس دن بھی بہت مناسب پرسوں کی بات مناسب فرمائی آج بھی اتنے موقف کو بہت اچھی طرح بیان کیا ہمارے اور ان کے موقف میں ایک بنیادی فرق ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خالق مالک رازق ساری چیزیں اللہ تعالی کی ذات ہیں اس اللہ سبحانو تعالی نے مجھ جیسے حقیر کو کچھ طاقتیں دی ہوئی ہیں میری حدود میں اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئم معصومین کو دیئے ان کی اپنی صفات کی مطابق اس لئے چاہے کہیں بھرد جولی چاہے کہیں یا علی مدد چاہے کہیں یا امام حسین چاہے کہیں یا صاحب الزمان اس میں قطن کسی قسم کا کور مبالغہ یا مجاز نہیں یہ حقیقی بات ہے قارمی تو نعرہ بھی لگاتی ہے نعرہ حدری آلی جی اس میں بھی لگتا ہے بذر میں جب حضور اکرہ میں فرمایا تھا قمی آلی تو وہ وہیں سے بات شروع ہو گئی اور نعرہ حدری وہیں سے لگ گیا اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دھرکی سے بات کرنا ہے قاری صاحب اللہ اکبر اللہ اکبر جناب صاحب کبلہ حضور آج یہ زبان تو مجھ گناہ گار کی ہے لیکن مختلف مکتب فکر کا ایک عرض جو ہے وہ علماء زیوہ کار کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد یہ کہا کہ جناب ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے لیے ہم محبت ورہ ایک لقب ڈیسائیڈ کرتے ہیں سفیر مواخات سفیر مواخات علماء زیوہ کار کی خدمت میں کہ یہ مختلف مکتب فکر کی طرف سے یہ لقب ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اور میں مجھ گناہ گار سمیت مختلف مکتب فکر کی حوصلہ افغائی کے لیے عزت افغائی کے لیے آج سے ہم تو کہنا شروع کریں گے سفیر مواخات بڑی مواخات سب میرا سوال یہ ہے علماء زیوہ کار کی خدمت میں کہ اب یہ مقدر مقدر کی بات ہے کہ ایک ہمارے شہر کی غیر مسلم تانشور خاتون کا جملہ سے رفت لیجئے انہوں نے کہا کہ جو کام جو پیار ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کے کچن میں رکھے ہوئے گلاس سے ہمیں ملتا ہے وہ کیبنٹ کے ہی گلاس سے نہیں ملتا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک رسم ہے سند میں کاروکاری جس کو آنر کلنگ کہتے ہیں اور بلوچستان میں ہے وہ چر بھیلی کے آگ کے شولوں سے گزرنا پڑتا ہے تو حضور اگر آپ کی پیاری گفتگو سے پیارے پیغام سے ایک معصوم کلی بھی بچ گئی اور قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جو بے گناہ بچیوں کو آنر کلنگ کے نام پہ کاروکاری کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں تو آج کا یہ پروگرام جو ہے بہت خوصور سوال ہے مقاری صاحب بہت خوصور سوال آپ نے کیا ہے اور ماشاءاللہ یہ دھرکی کے بہت بڑے ماں پہ مشہور ہیں اب یہ بتائیے ممتی صاحب کہ کاروکاری یعنی خیرت کے نام پہ آنر کلنگ یہ آپ اس پر ہم تینوں اس پر کلام فرمائیں بڑی واضح سی بات ہے کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کی جان لینے کا حق نہیں ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی واضح سی حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام کر دیا اللہ یہ کہ قساس کے طور پر یعنی اگر میرے کسی عزیز کا قتل ہوئے تو میں قساس میں اس قاتل کو قتل کروں لیکن وہ میں خود نہیں قتل کروں گا وہ عدالت کے حکم اور فیصلے کے بعد کروں گا دوسری صورت اس میں یہ ہوئی کہ اگر شادی شدہ شخص ہے اور وہ اس پر ثابت ہوتا ہے بدکاری میں وہ لفظ نہیں بول رہا بدکاری لفظ بول رہا ہوں وہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا یہ صورت ہے اور تیسری صورت ہے کہ اگر کوئی شخص توہین رسالت کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام میں اس کی سزا چکے موت ہے لہٰذا اس کا خون حلال ہوگا لیکن وہ بھی کون تے کرے گا وہ عدالت تے کرے گی کہ واقعی اس نے یہ توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے یعنی فیصلہ اس کے توہین رسالت کے حوالے سے عدالت کی طرف سے ہوگا اب جب یہ تین صورتیں آگئیں کہ اس کے علاوہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے ہیں کہ ایسا ہو کہ بھئی آپ اٹھیں اور کسی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیں وغیرہ یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے آپ اس حوالے سے کسی خاتون کی بیوی ہو بہن ہو جان نہیں لے سکتے ہاں یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیں اور علاوہ آزیں آپ اس کو قانون کے حوالے کر سکتے ہیں عدالت اس کو سزا جو مقرر ہے وہ دے سکتی ہے لیکن آپ اپنے ہاتھوں سے کاروکاری یا غیرت کے نام پر کسی کو قتل نہیں کر سکتے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالی کی شریعت میں اپنا عمل دخل کیا ہے یعنی خود اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اس وقت جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ جبرن جس طریقے سے یہاں سندھ اور پنجاب کے بعض وڈہرے جو لوگ ہیں ان کے علاقوں میں ہو رہا ہے کہ غریب لوگوں کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں زبردستیاں ہو رہی ہیں ماں باپ بغیر پوچھے چودہ چودہ بیس پیس پندرہ پندرہ سال کی بچیوں کو ستر ستر سال کے بوڑوں کے ساتھ زمینوں کے جائداد لیندین کی وجہ سے شادی کروا دیتے ہیں یا پھر ساری زندگی ان کی شادیاں نہیں ہونے دیتے کہ کہیں ہماری زمینیں بطور وراثت کے دوسرے خاندان میں نہ چلی جائیں یہ شدید ترین ظلم ہے یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ یہ انسانیت کے ماتے پر کلنگ کلنگ کہتے ہیں کلنگ 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 کٹی کہہ یہ اور ہمارے اسلامی حسین معاشرے کے چہرے پر بھی یہ بدنما داغ ہے میں اس پر پھر وہ آواز اٹھاؤں گا پھر وہ بات کروں گا کہ کاش کہ ہمارے ملک کے اندر اربوں روپے بیرون ملک سے لینے والی انجیوز جو خواتین کے نام پر بے ہیائی کو پروموٹ کرتی ہیں کاش کہ وہ خواتین کے ان اریجنل جو ان کے حقوقیں ان پر آواز اٹھائیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہم مسجدوں سے بھی آواز اٹھائیں اور ہمارے میڈیا کے اوپر بھی آواز اٹھے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بری رسمیں اور یہ برے انداز ختم ہو جائیں شبیر سمجھ آپ کی یہ بہت مرتبہ ہماری باتیں زحمت کا وائز تو بنتی ہیں لیکن آپ خندہ پیشانی سے ہماری باتوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں برداش بھی کر لیتے ہیں پھر آپ کو بہت کچھ سننا پڑتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر و حصلہ دیا ہے اور شاید اسی وجہ سے ہم محبت سے آپ کے پرگرام میں حادر ہو جاتے ہیں ایک سب بات تو ہوگے کمپلیٹ اور بہت سے صحیح ہے ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے اسلام کو بنیاد بنا کے بدنام کرنے کے لئے چیز ڈالی ہوئی ہے میں آپ کے پرگرام سے سوال کرتا ہوں کہ وہ بیچاری زینب جس کا واقعہ ہوا اس کے قاتل کو سزا دے دی کے چھپ چھپا کے وہ آدمی جو ابھی کل جس کی لاہور ہائی کورٹ یا پنجاب ہائی کورٹ نے مجھے نہیں معلوم لاہور کہلاتے ہیں پنجاب ہائی کورٹ نہیں کہلاتے ہیں اس نے اس شخصی کے جس کے پاس سات لاکھ ویڈیوز اور فوٹوگریفز پورنگرافی کیا پورنگرافی کے بچوں کے نکلے ہیں ان کو پرانی سزا ماف کر کے زمانت دے دی مسئلہ جسٹس سسٹم کا ہے اطلاع میں آئی کہ چیز جسٹس آپ نے بھی اس پہ نوٹس لے لیا ہے لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے ہم اسلامی جمہوریت پاکستان ہیں تو پھر قانون قصاص کہاں ہے قانون عشاء فاہشہ کہاں ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا آپ کو مسلمان کہیں اور قرآن اور سنت کا قانون لجرا نہ کریں ہم اس وقت تک اپنے نظام کو بیتت بنائی نہیں سکتے خواتین کے حقوق بچوں کے حقوق مزدوروں کے حقوق یہ اس وقت تک دے ہی نہیں سکتے جب تک کہ نظام عدل الہی قائم نہ ہو اور جب تک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور لوگوں کو زمانتیں مل مل کے چھوٹے جائیں گے اس وقت تک جرم ختم نہیں ہونا ہے امید انشاءاللہ آپ بھی آواز اٹھائیں گے ساعت کہ مظلوموں کی حمایت ہو سکے اور اس کا فائدہ ہی ہے کہ آئندہ لوگ جرم کرنے سے قطر ہیں مرتیز صاحب ایک منٹ واقعی اس میں گزارش یہ ہے کہ سند اور خاص طور پر بلوچستان کے جو وڈیرے اور سردار ہیں ان کو آخر کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ لوگوں کو جس طرح چاہیں روڈ پہ راستے پہ چلتے ہوئے قتل کر دیں یہ سب ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مقامی جو سیاسی رہنمہ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہمارا نظام عدل ٹھیک نہیں ہے یہاں تو گواہوں کو خریدا جاتا ہے گواہ اگر کوئی بچارہ اس مسئلے میں کاروکاری کے مسئلے میں یا کسی کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے وہ بچارہ رپورٹ کرتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے وہ عجیرن کر دی جاتی ہے آپ کے علمے ہے کہ سند میں ایک آدمی نے اس طرح میڈیا پر یہ بات کی کچھ دنوں بعد وہ قتل ہوا پایا گیا یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا ہے تو جب گواہوں کو بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا اور یہ سارے وڈیرے مل کے اس آدمی کا جینا آرام کریں گے تو پھر یہ ہمارا نظام کس جانب جائے گا اس پر حکومت کو سوچنا چاہیے اور خاص طور پر ہمارے نظام عدل کو اور ہمارے جج صاحبان کو کہ ہم نے کس طریقے سے اس نظام کو آگے بڑھانا اگر یہ کر لیں گے تو کامیابی کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ مفتی محمد حنیف قریشی صاحب آپ کا جناب الہم شبیر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ کا اور جناب مفتی ناوید عباہ صاحب آپ کا یہی پر آمیر آن لائن اپنے اختتابوں پہنچتا ہے لیکن ابھی ایک وقفے کے بعد جناب محمد مکرم علی خان صاحب جناب حافظ احمد رضا قادی صاحب ناتی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظانہ پیش کریں گے مبکس آتی ہوں گے